بسم اللہ الرحمن الرحیم جوان پروگرام کرونشن سے خطاب کیا جس میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی انہوں نے اپنے وزراء کو اس پروگرام کی کامیابی کے حوالے سے بڑی شاباش دی بلخصوص مانڈار صاحب کو اور دیگر ٹیم کو اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپوزیشن پر بھی تنقید کی ٹیپس کا بھی ذکر کیا اور خوبصورت باتیں جو وہ کرتے ہیں موٹیویشنل باتیں وہ بھی کی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ آج فواد چودری صاحب اور حماد عزر صاحب حماد عزر صاحب وزیر طبانائی ہیں اور وزیر اطلاعات ہیں فواد چودری صاحب انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک کمیٹی وہ بنانے جا رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو آڈیو لیک ہوئی اور اس پر پھر ان کا جو آج بیان سامنے آیا مختلف میڈیا ہاؤسز کو پیسے دینے کے بار اس پر وہ بات انہوں نے کی ہے اس پر بھی ہم کریں گے کہ وہ کیا صورتحال ہے اور اس کے بعد حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات پر بھی گفتگو کی ہے فواد چودری صاحب نے اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ مریم نواز صاحب نے پریس کورفرس کی جس پر یہ ریاکشن تھا انہوں نے پریس کورفرس میں کیا کہا جب ان سے سوال کیا گیا ان کی آڈیو ٹیپ کے متعلق اور پھر جو ساکر بنیسار جس سے ساکر بنیسار کے حوالے سے ایک کلپ چل رہا ہے جس کے فورنزک کے حوالے سے بھی ہو گیا ہوئے اس پر انہوں نے کیا تبصرہ کیا اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے پولی کلینک کا وہ معاملہ جس پر ہم اپنے مختلف اپیسوڈز میں اس کی مختلف کرپشن سٹوریز جو ہیں وہ آپ کے سامنے لاتے رہے اس پروگرام میں اور اس پر کچھ اقدامات ہوئے ہیں اور کچھ آگے جو لاع عمل ہے وہ بھی تیہ ہو گیا ہے کہ کیا کس انداز میں اس کو کنٹرول کیا جائے گا باقاعدہ ایک آثورٹی بنانے کے حوالے سے سوچا جارہا ہے تو اس پر بھی ہم بات کریں گے پہلے تو سجاد ترین صاحب وزیراعظم نے آج گفتگو کی ہے اچھا اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا وہ ہم سنائیں گے بھی اس پر بات بھی کریں گے لیکن آج وزیراعظم کی گفتگو یقیناً آپ نے بھی سنی ہم نے بھی سنی وہ نوجوانوں سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں یہ بتایا کہ جناب عثمان ڈاز صاحب نے بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا ہے نوجوان جو ہیں وہ جو بیروزگار تھے ان کے مسائل آلو گئے ہیں اور بڑی موٹیویشنل باتیں کی ہیں تو بڑی اسپیریشن ملتی ہے ان کی گفتگو سن کر تلہیں آپ یقیناً اقدامات پہ جائیں گے لیکن گفتگو اچھی کرتے ہیں دیکھیں نوجوان طبقہ جو ہے اس کو امران خان صاحب نے اپنا گرویدہ بنایا اور جب انہوں نے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا اور انہوں نے جو باتیں کی انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان کے ساتھ ہوئے میرے بہت جانے والے نوجوان دوست جو تھے وہ سارے امران خان صاحب کے حمایتی تھے اور وہ انہوں نے ووڑ دیا لیکن خان صاحب نے اس پہ کھڑے ہو کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے جو باتیں کی آئی تین سال ہو گئے ہیں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس پر کہیں کو عمل درامت ہوا ہو یا جو انہوں نے باتیں کی تھی ان کا کہیں ایک پرسنٹ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کہیں یار فلان ڈپارٹمنٹ تو ٹھیک ہو گیا ہے انہوں نے کہا تھا پلیس ریفارم ناصر دورانی کے ساتھ پنجاب میں جو انہوں نے کیا وہ سے ریکارڈ پر ہے انہوں نے کہا جی ہم عدلیہ کی نظام میں ریفارم کریں گے وہ آپ کے سامنے ہیں بلدیاتی نظام کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں اور ٹیکس ریفارم کی انہوں نے بہت بڑی بڑی بات نہیں کی تھی شبر زیادی صاحب کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا ان کو لے آئے جن کی اپنی کمپنییں تھیں اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ ٹیکس چوری کیسے کرنا ہے چالیس سال وہ یہ بتاتے نہیں اب وہ آ گئے تھے کہ اس لئے میں ایف بی آر کو بہتر کیسے بیان ہے تو کونسی ایسی چیز ہوئی جو پرائم منسٹر نے اس وقت کہا اور پرائم منسٹر نے آج جو کہا کہ جی میں نے اس وقت یہ کہا تھا اور آج دیکھیں یہ کریں کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا آج سجادترین صاحب انہوں نے کہا کہ بہت جلد یہ قوم ایک عظیم قوم بننے جا رہی ہے اور ریاست مدینہ کا جو تصور تھا اس بنیاد پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں انہوں نے آگے کا بتایا کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو بھی اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی عظیم قوم بن جائیں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ جناب انہوں نے ہیلتھ کارڈ دیا لوگوں کے ہیلتھ کے مسائل فری ہیلتھ کا کوئی نہیں سوچتا تھا انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے لوگ تانے دیتے تھے کہ آپ اچھے کرکٹر نہیں بن سکتے تو میں کرکٹر بن گیا مجھے لوگ کہتے تھے کہ جناب آپ سیاست کا جب میں آیا تو اس میں چودہ سال میرا مزاک اڑایا گیا لیکن میں نے کامیاب سیاست کی مجھے لوگ کہتے تھے آپ اس ملک کے سربراہ نہیں بن سکتے کامیاب نہیں کر سکتے اپنی جماعت کو وہ میں نے کرکے دکھایا تو انہوں نے موٹیویٹ کیا عوام کو کہ اگر آپ بھی یہ چاہیں تو سوچ لیں تو کر سکتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس ملک میں تیسری پارٹی کی گنجائش موجود نہیں ہے وہ نہیں آ سکتی وہ میں لے آیا تو یہ ان کی ذر اچیومنٹس ہیں جن کا آج ذکر کیا ہے دیکھیں انہوں نے یہ ساری اچیومنٹس کا ذکر کیا لیکن انہوں نے اپنے اصادرہ کرام کا ذکر نہیں کیا جو ان کو پالٹکس میں لائے جنہوں نے ان کی رہنمائی کی جس میں جنرل حمید گل صاحب بھی شامل ہیں اور ان کا انہوں نے ذکر نہیں کیا پھر جنرل پاشا صاحب ڈی جی آئی صحیح تھے وہ ان کے مطلب جو ہیں ایک رہنمائی میں سے شامل تھے جو ان کی رہنمائی کرتے رہے وہ انہوں نے نہیں بتایا پھر انہوں نے جو باتیں کہیں کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا یہ تو انہوں نے کہا کہ چودوں سارے سٹکل کر کے میں وزیراعظم بن گیا میرا مزاہ خوداترہ میں نے حاصل کی لیکن جو عمام کے لئے وعدے کی عمام کے لئے انہوں نے کہا وہ انہوں نے کیا انہوں نے کہا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا خودکشی کر لوں گا انہوں نے کہا جی ہم ملکوں یہ تمام چوروں اور ڈاکوں سے پیسے واپس کریں گے اعتصاب کا نظام ہوگا سب کے لئے ہوگا جو آمرکانی صاحب ادوائیات سکینڈل جانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اس میں چینی شوگر سکینڈل اپنا زفر مرزا صاحب وہ میڈیسن اور مارکس کے سکینڈل میں آچھا جی اس کے بعد وہ دانش صاحب تھے گوھر صاحب تھے جو پٹرولیوم والے تھے وہ ان کا کیا ہوا کسی کے کچھ ہوا آپ مجھے بتائیں یہ پھر جو پنجاب پولیس میں اصلاحات کرنی تھی اور تھانا اور پٹواری کلچر ختم کرنا تھا اس کے لئے کیا ہوا آچھا یہ پوچھ لیتے ہیں جی وزیراعظم صاحب نے کیا کہا جی آج کیا اچیومنٹس کا اور پھر ٹیپس کا بھی آج ذکر کرتے رہے ہیں ذرا سنائیے گا کیا کہہ رہے ہیں وہ بجائے یہ کہ آپ صرف یہ بتا دیں عدالتوں کو یا پاکستانیوں کو کہ پیسہ آیا کدھر سے یہ لندن چار بڑے بڑے فلیٹ لینے کے بجائے یہ بتائیں پہلے کیوں نکالا عدلیہ کو برا بھلا پھر اس کے بعد پاکستانی فوج کو برا بھلا میں تو خیر برا بھلا ہوئی مجھے تو وہ کہتے ہیں بہت ظالم ہوں میں تو سب کو برا بھلا بھئی آپ جواب دیں کہ آپ نے یہ چار فلیٹ لیے کدھر سے ساری چیزیں کہہ رہی ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے ہیں جی سجاتری صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے خان صاحب کی وہ تو خود سوال کر رہے ہیں نا وہ گزشتہ وزیر آزم سے سابق وزیر آزم سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کا جواب دیں وہ اتنے سے سے جواب نہیں دے رہے آپ آج کی وزیر آزم سے کہتے ہیں کہ وہ جواب دیں میں آپ کو عرض کروں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ ٹیپ ڈراما ہے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو باتیں پرائم منسٹر نے کہیں ہیں حکومت ان کے پاس ہے نیپ ان کے پاس ہے اعتصاب ان کے پاس ہے جو جس آدمی پر چوری کے الزامات ہوتے ہیں وہ تو نہیں بتاتا نا پیسے میں نے کہاں سے لیئے ہیں یہ تو ان کا کام تھا یہ کورٹس میں بتاتے اور جا کے عدالت وہ کہتے کہ جناب یہ ان کی کرپشن ہے یہ انہوں نے دونمڑی سے پیسے لیئے ہیں اور یہ انہوں نے سارا کچھ کیا اور ان کو سزا دی جائے میاں نواز شریف کو آپ کو پتا ہے نا جس کیس میں سزا ہوئی وہ اقامی پہ ہوئی ہے میاں نواز شریف کو سزا کرپشن پہ نہیں ہوئی میاں نواز شریف کو کوئی لوٹ مار پہ نہیں ہوئی ٹھیک ہے انہوں نے کی ہوگی مجھے نہیں پتا اس کا کوئی ثبوت اگر ہیں آپ کورٹ میں پیش کریں آپ تین سال سے پرائم منسٹر ہیں نیپ آپ کے پاس ہے باقی سارے ادارے آپ کے پاس ہیں ایف آئیے آپ کے پاس ہے سارے حکومتی ریسورس ریاسی ریسورس آپ کے پاس ہیں اس کے باوجود آپ اگر کچھ نہیں کر پا رہے اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ رسیدے دیں یہ کیا بات ہے وہ کہاں سے رسیدے دیں گے وہ تو کوئی رسیدے نہیں دیں گے وہ تو الٹا مطلب دیکھیں گے کہ آپ جو ہیں وہ کرپشن اور دونمری اور اس طرح کی الزامات جو پرائم منسٹر نے کہا ہے نہیں وہ تو پھر سیاسی انداز میں لے لیتے ہیں نیپ بچارہ اعتصاب کرتا ہے وہ کہتے ہیں نیپ نیازی کرتے ہو رہا ہے وہ کم کارروائی حکومت کرتی ہے کہتے ہیں سیاسی انتقام ہے نیپ کرے نیپ عدالتوں سے ان کو سزا دلوائے نیپ کرپشن میں سزا تو نہیں دلوائے سکا میرا سوال یہ ہے کہ تمام وسائل ان کے پاس ہیں اور پرائم منسٹر ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ جو ڈراما ہو رہا ہے وسائل ہو رہے ہیں فلانی ہو رہے ہیں وہ کہاں سے لیں ہیں وہ بتائیں جی وہ کہاں سے بتائیں گے بھئی آپ ثابت کریں آپ تو آپ نے یہ ان کا ٹیکس ریکارڈ ہے یہ ان کی عامدینی کا ریکارڈ ہے سارے ریکارڈ تو موجود ہیں اور یہ انہوں نے دو نمبری سے پیسہ کمائے ہوئے اور یہ فلیٹ لی ہیں یہ کورٹ کو آپ نے بتانا ہے جو آپ نہیں بتا سکے الزام آپ نے لگایا آپ ثابت آپ کریں آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں اور انہوں نے کہہ رہے ہیں جی آپ بتائیں بھی کون بتائے گا ایک بات دوسری بات یہ مجھے ایک بات کی بلکل سمجھ نہیں آئی میں اپنے کئی پرگراموں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان سمجھ جتنے وزراء ہیں آخر یہ کیوں اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ ٹیپ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک آج پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ڈراما ہے کیا وہ کہیں سے انہوں نے فرانزیک اس کا کرا ہے مددب آپ کو اپنی لیبارٹری سے فرانزیک کرا لیں اور کہیں جی ہماری فرانے لیبارٹری نے کہا ہے کہ یہ دو نمبر ٹیپ ہے کوئی حوالہ تو آپ کے پاس ہونے بات دیکھیں دلیل سے ہوتی ہے کوٹ آف لا میں آپ جا کے لا پوائنٹس پر اپنا مقدمہ لڑتے ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ میں کہا دوں کہ فلانا آدمی چور ہے فلانا آدمی چور ہے فلانا آدمی چور ہے اس نے دولت کیسے بنائی اس نے تو کوٹ ان کو کوئی پکڑ لے گی آپ پہلے وہ ثابت تو کریں کہ جناب یہ جو ریپورٹ آئی ہے یہ جو آڈیو آئی ہے اس آڈیو کو ہم نے فرانزی کریا فلان لیب سے کرایا انہوں نے یہ ریپورٹ کیا اس میں تو دو نمبری کی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں دیا ایک بات دوسری پوری کی پوری حکومت پتہ نہیں کیوں ساکب نظار کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے اور ساکب نظار کے حمایت میں آگئی حکومت کسا نہیں کرنا چاہیے حکومت کو اس سے لا تعلق ہونا چاہیے پرائم منسٹر کیونکہ ریاست مدینہ بنانے کا پہلے کیا چکے ہیں کہ ہم اسی طرح پر بنائیں گے ریاست مدینہ کا کوئی حکومران اس طرح کوئی کر سکتا تھا کہ جناب کسی پر الزام ہو اور کہے گی الزام غلط ہے بھئی آپ اس کا کوئی جی ای ٹی منائیں کوئی انورسٹی گیٹ کریں ترین ساکب اترہ وقت نہیں ہے نا حکومت کے پاس اور بھی بہت سے کام ہے کرنے کو اب کیا وہ اس طرح کی آپ ٹیپس جو ہے مارکیٹ میں کوئی بھی آ کے پھینکتا رہے اور آن ائر کرتا ہے انٹرنیٹ پہ چلاتا رہے وہ پہلے اس کی فورنزک کروائیں پھر جو دوسری آگئی جس میں کہا گیا کہ یہ جالی ٹیپ ہے اور خطاب سے جملے جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں پھر اس کی فورنزک کرائیں اترہ وقت صرف کہاں گورنمنٹ کے پاس ہے بس کہ آدم آج یوت کنونشن سے بات کر رہے تھے اور انہیں کام ہے آپ لوگوں کے لئے کام کر رہا ہوں اور ظاہر ہے وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے تو اب ان چیزوں میں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں حکومت کے پاس جو ادارے ہوتے ہیں وہ اسی کام کے لئے ہوتے ہیں پرائیم ایسٹر صاحب میں خود تو فورنزک نہیں کرنی ان لیبارٹریس کو بھیجیں ان لیپ کو بھیجیں ان لوگوں کو دیں کہ یہ مجھے دو دن کے اندر اس کی فرانزک کر کے بتائیں جی کیا ہے اس میں تو جب یہ چیزیں اس میں نہیں ہوں گی جب اس میں ایسی چیزیں کوئی حوالے نہیں ہوں گے آپ کے پاس تو پھر آپ کیسے کہیں گے پھر ایسے کہہ دینا یہ تو پھر ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے کوئی خوف ہے جس کی وجہ سے آپ سارے ساکب دیکھیں آپ نے جو بات کہی کہ ایک ٹیپ آئی پھر دوسری ٹیپ آئی اس کا فرانزک کرانے میں بات یہ ہے یہ ٹیپ میری اور آپ کی نہیں ہے یہ ملکی عدلیہ کا نظام عدل کا جو سب سے بڑا جاجہ یہ اس کی ہے یہ اس پر الزام ہے ٹھیک ہے اور پاناما میں یہ شخص پر نہیں شخصیت پر الزام ہے یہ سسٹم پر الزام ہے اس پر سوال ہے اس پر جواب آنا چاہتے ہیں اور ایک میں آپ کو اور بات بتا دوں ناکی صاحب کہ یہ جو بات کی گئی ہے ساکب نصار کی حوالے سے اس میں پاناما بینچ میں جو ججز موجود تھے ان میں سے کچھ ابھی بھی ہیں ٹھیک ہے یہ تو سارا نظام عدل پر کوسچن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میرے خیال میں حکومت کی اولین ذمہ داری یہ تھی کہ ایک جی آئی ٹی بناتے اس کا فرنزک کراتے اور جس لیب سے جنہوں نے بریک کی ہے سٹوری انہوں نے ایک ریپورٹ لگائی ہوئی ہے اس سے بڑی کسی لیب سے انٹرنیشن کراتے پر آکے اور وہ سامنے دیتے اور جنہوں نے یہ کی ہے جھوٹی ان پر مقدمہ دارش کرتے ٹھیک ہے اگر جالی ہے تب بھی سامنے آنے چاہیے صحیح ہے تب بھی سامنے آنے چاہیے کم سے کم اگر عدلیہ پر یہ سوال اٹھا ہے تو وہ داگ تو دھول جائے گا کم سے کم کلیر ہو جائے گا معاملہ جو اس وقت وربلی وہ کہہ رہے ہیں تو اسے پریکٹیکلی بھی کیا جائے نظرین یہاں پر وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بات کریں گے آج وزیر اطلاع ثوات چودری اور وزیر توانائی حماد ازر جو ہیں انہیں مشترکہ طور پر گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں مریم نواز صاحبہ نے جو گفتگو کی آج پریس کانفرنس کی ہے اس پر ہم بات کریں گے کچھ دیر بعد اس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ جو آڈیو کلیپ ان کا ہے مریم نواز صاحبہ کا وہ بنیادی طور پر بزاتے خود اس پر اعتراف کیا گیا کہ وہ واقعی ان کا ہے تو اس کے بعد پھر وہ کچھ ریپورٹ بھی لے کے آئے انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ بتائیں گے کہ کیا کیا تقسیم کیا گیا اس میڈیا سیل کے ذریعے جو مریم نواز صاحبہ چلا رہی تھی یا طریق صاحب میرا ایک سوال ہے مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور یوں کر کے یعنی تھوڑا ہی ٹائم گزرا یہ دو معزز بزراء جو ہیں وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا جی ہم نے کمیٹی بھی بنانے جا رہے ہیں تقیقات بھی ہوں گی اور یہ بھی ہوگا میرا سوال یہ ہے کیا وجہ ہے کہ اتنا پرامٹ ایکشن جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس پہ تو ہو گیا ان کی بھی آڈیو ٹیپ پر ہیں وہ جو پہلے آڈیو ٹیپ پیٹ رہی ہے اور اس پہ بات ہو رہی ہے اس پہ اتنی جلدی کمیٹی کیوں نہیں بن پائی اعتزاد صاحب آپ بہت زبردست آدمی ہیں اور زیرے لب مسکرا کے بات کرتے ہیں یہی میں آپ کو عرض کر رہا تھا آپ نے کہا ٹائم نہیں ہے پرائم منسٹر کے پاس یہ بات یہ کون کر رہے بات یہ ہے کہ جو اصل ٹیپ ہے جو چیف جسس کی ہے اس پر بالکل بننی چاہیے پہلے میں نے بات کر چکا ہوں اب یہ جو انہوں نے کہا مریم نواز کی ٹیپ کا میں آپ کو عرض کروں کہ میں میں بہت پاکستان کا ایک بڑا لیڈنگ نیوز پر پڑھتا میں اس میں کام کرتا تھا جنرل مشرف کے زمانے میں ہمارے چیف ایڈیٹر کا جنرل مشرف سے خبریں ہم کیونکہ مشرف کے خلاف لگا رہے تھے تو ان کا کوئی تنازہ ہو گیا تو جنرل پرویز مشرف نے تین سال تک ڈیڑھ سال تک اس اخبار کے اشتیار باندھ رکھے دوسرے اشتیارات کو ملتے رہے یہ ہر گورنمنٹ کرتی ہے سوائے ایک پیپلس پالٹی والے سب کو دیتے رہتے ہیں یہ آتی ہے اپنی پسند کی دیتی ہے تو آپ بالکل وہ نکالیں آپ ان میڈیا ہاؤسز کو بتائیں کیا اشتیارات جو دیئے گئے ہیں عربوں روپے کے جو فواد چودری صاحب نے آج بہت لمبی تقریر کی اور ایسے کی کہ جیسے کوئی پتہ نہیں ان دس عرب سے یا بیس عرب سے اشتیارات سے کیا ہونے یہ آپ لیں وہ لیں حکومت ایک پالیسی بناتی ہے آج انہوں نے صافیوں کے پلاتوں کا بھی ذکر کیا حکومت ایک پالیسی بناتی ہے اس پالیسی کے تحت اخبار نویسوں کو پلات دیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جنرم مشرف کے زمانے سے شروع ہوگا جب جنرم پرویز مشرف صاحب تھے اور چودری پرویز علیہ چیف منسٹر تھے تو میڈیا ٹاؤن بنا ٹھیک ہے اور بھی لوگوں کو کچھ ملے تو یہ حکومت کی ایک پالیسی ہوتی ہے اس پالیسی کے تحت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نواز شریف صاحب نے بھی اگر کچھ دیئے ہیں پلات بلکل دیئے ہوں گے مصطفیٰ جتوئی صاحب نگران وزیراعظم تھے ایک دور میں نے ایک ریپورٹ کی تھی سب سے زیادہ جو پلات ہیں وہ میاں صاحب نے بطور چیف منسٹر صحافیوں میں تقسیم کیے تھے لاہور یہ تو چل ہر اس دور میں چل رہا ہے اچھا لیکن اس پہ ایک بات کلیر ہونے کی ضرورت ہے یہ جو لفظ آتا ہے کہ صحافیوں میں پلات تقسیم ہوئے کہ مفت تقسیم نہیں کیے جاتے اس کی قیمت لی جاتی ہے اس کی قیمت لی جاتی ہے ایک بات دوسری حکومت ایک پلیسی بناتی ہے اور ایک کرائٹیریہ بناتی ہے اور وہ قانونی اور وہ ظاہر ہے حکومت بناتی ہے وہ ایک قانونی کرائٹیریہ بناتی ہے اس کرائٹیریہ پر جو فعل کرتے ہیں ان کو ملتے ہیں بہت سارے لوگوں کو نہیں ملتے ہیں ابھی تک آپ کو نہیں ملتے ہیں اس میں پسند نا پسند بھی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے لیکن وہ ایک وقت آتا ہے پھر ان کو بھی مل جاتے ہیں یا تو آپ وہ کرائیٹیریا ختم کر دیں آپ کہیں جی یہ کرائیٹیریا بلکل ختم ہے اس کرائیٹیریا میں کوئی نہیں آئے گا جو یہ اشتیار میڈیا ہاؤسز کی بات کر رہے ہیں یہ آپ میڈیا ہاؤسز سے گلے دبا دیں کہ جی کیوں مالکان کو دیئے گئے اشتیارات یہ اشتیارات تو ہر گورمنٹ دیتی ہے پرائیم منسٹر عمران خان نے تو یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں وزارت و اطلاعات وہ ختم کر دوں گا یہ اشتیارات دینے اور یہ اشتیارات کرنے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یورپ میں نہیں ہے فلان جگہ نہیں بہت ساری جگہ پر ان کی کلپ پڑے ہوئے ہیں دنیا بھر میں اس سے زیادہ فیسنسیٹ ہیں جو صحافیوں کو ملتی ہیں تین سال میں جو اس حکومت نے وزارت و اطلاعات کو اجتعمال کیا اتنا تو شاید کسی نے نہیں کیا تو انہوں نے کہا تھا ہم ختم کر دیں گے بھئی کر دیں آپ اڑا دیں اس کو وزارت اطلاعات کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں صحیح ٹھیک ہے نا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں جو باتیں ہوا رہی ہیں بڑی بڑی آج اماد ازر صاحب بھی اماد ازر صاحب کے والد میرے بہت اچھے دوست تھے اور بہت اچھی آدمی تھے اماد ازر بھی اچھا آدمی ہے لیکن شاید حالات کا کچھ جہبہ رہے کہ کچھ ایسی باتیں بھی وہ کہنی پڑتی ہیں اس کو اماد ازر اور میرے ازر صاحب میری میرے ازر صاحب سے بہت زمانے سے دوست دی اور تعلق رہا ہے اماد ازر صاحب ہیں بنیتر پتہ وانائی کے منسٹر یار ملک میں گیس کا بہران ہے آپ کو یاد ہوگا ایک ٹی وی چینل پر ان سے پوچھا گیا کہ دسمبر میں بہران آ رہا ہے وہ معصوف ہیں کر بچارہ چیک چیک کے کہہ رہا تھا دسمبر میں بہران آ رہا ہے کچھ نہیں کیا آج جناب ترین صاحب جو ہیں شوکر ترین صاحب بولے مشیر خزانے اس ملکے انہوں نے اعتراف کھر لیا کہ حکومت نے مخت پر چکے معایدہ نہیں کیا اور اب عوام بھگت رہی ہے یہ صرف غفلت کا نتیجہ ہے شوکر ترین صاحب بینکر ہیں اور دھیمے لیجے میں بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ فلان چوروں نے یہ کیا فلان وہ مانتے ہیں غلطی اگر حکومت بروقت فیصلہ کرتی آج پورا ملک گیس کا بھران کا شکار ہے میں کیا آپ کو بتاؤں ہیدر آباد میں لوگ جو چھوٹے چھوٹے اپنے گھروں میں چوڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں کوئی اور چھوٹا ملک کرتے ہیں گیس پر وہاں بھران ہے وہ ان کے کاروبار بند ہو گئے ہیں غربت کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے لوگ پہلے پریشان ہیں حماد عزر صاحب کو اس پر کوئی جلاس بلانا چاہیتا ہے اس پر وہ کرچا وہ بھی آگئے ان سے سوال پوچھنے کی کوشش کی ہمارے ایک جنرلسٹ بھائی نے جب ان سے سوال کرنے کی کوشش کی گئی تو فواج چوزی صاحب نے روک دیا وہ توانائی پر سوال کرنا چاہ رہے تھے تو وہ روک دیا گیا تو یعنی جو متعلقہ منسٹر ہے اس کی متعلقہ منسٹری سے متعلق تو سوال بھی نہیں کر دیا جارہا اور وہ جس سے تعلق نہیں ہے چلیں وزیر اطلاعات تو یہ بات کر رہے ہیں فواج چوزی صاحب چلیں وہاں کا جواب دے رہے ہیں بات کر رہے ہیں یہ اشتہارات کا معاملہ تھا بیٹی آوسز کا معاملہ تھا یہ حماد عزر صاحب کو کس چکر میں لے آئے میں یہ ارد کرنوں نا ان کو تو وہاں جواب دینا چاہیے یہ بالکل درست بات ہے آپ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اپنی وزارت میں کام نہیں کر رہا وہ دوسری جگہ پہ نواز شریف کے خلاف ہو زرداری صاحب کے خلاف ہو کسی اور کے خلاف ہو ان کو موقع آپ دے دیں وہ آ جاتے ہیں اور جناب شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا جی یہ ہو گیا جی بابا اشتہارات تقسیم میں لٹکا دیں آپ اگر نجائز طریقے سے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہو اور غریب عمام کو اب آپ حماد عزر صاحب کم از کم دیئے تو بتائیں نا کہ دسمبر میں گیس کا بہران کیوں پیدا ہوئے کیا حکومت کو نہیں پتا تھا اور جو شوقت ترین صاحب نے کہا ہے جناب شوقت ترین صاحب نے اعتراف کر لیا کہ ہم نے درست فیصلہ نہیں کیا اس پہ بھی کوئی کمیٹی بنائے جس نے بروقت فیصلہ نہیں کیا اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہونا چاہیے اتنی جلدی کمیٹی بن جانی چاہیے اور یقیناً یہ بھی اچھا یہ معاملہ چونکہ مریم نواز صاحبہ کے کلپ کا تھا تو اس لیے شاید یہ بہت جلدی ان کو کرنا پڑا ہے عوام کا معاملہ ہوتا تو پھر ظاہر ہے آپ اور میں روزانہ یہاں روتے رہیں گے کہ اس برہان کے حوالے سے آپ نے بالکل درست کا جو اعتراف کیا گیا مشیر خزانہ کی جانب سے میرے خیال میں اس کے بعد آج بیان دیا ہے سندھ کے وزیر طوانائی نے امتیاز شیخ صاحب نے انہوں نے کہا ہے یا ریزائن کر دینا چاہیے وزیر طوانائی کو یہ مشیر خزانہ کے اس اعتراف کے بعد کہ جناب آپ ناہلی کے اور غفلت کے مرتقب ہوئے ہیں امتیاز شیخ صاحب کو پچھلی دفعہ ہم نے بھی لیا ہوا تھا پچھلی ہفتے میں وہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ برہان آنے والا ہے برہان آنے والا ہے یہ فیصلے نہیں کر پا رہا ہے دیکھیں بات یہ ان کا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ نہیں کرتے اور جو کام انہوں نے کیونکہ یہاں صرف ان کے حکومت کی انفرمیشن منسٹری کی کابینہ کے جو مہمبران ہے ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جانے نہ پائے مریم نواز مریم نواز صحبہ نے ایک بات کی انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کوئی تردید نہیں کی کہ یہ میری آواز دی انہوں نے کہا اس طرح کی بات ہوتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں ٹھیک ہے بھر نہیں دیا انہوں نے ایک میڈیا آسزز کو دو میڈیا آسزز کو بلکہ اس پر بات کرتے ہیں انڈیٹیل کرتے ہیں کہ انہوں نے تو باقاعدہ کہ دیا کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا ساکب نسار صاحب بھی بتائیں لیکن یہ ساکب نسار آج ایک جانب تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس پہ تم تحقیقات کر رہے ہیں آپ کریں اس بات کا ہرگز کوئی نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی کالی بھیڑے ہیں ان سے آپ پیسے نکلوائیں عوام کا پیسہ ناجائز طور پر اگر کسی نے بھی اڑپ کیا ہے وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے وہ حکومت نکلوائے یہ نہ ہو کہ پھر پیسہ تو خرچ ہو ان کیسز پر اور الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں جس طرح اکامہ کیسز کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو پانامہ کا نام دیا جا رہا ہے یا دیگر کیسز پر یا نیب کے کیسز پر جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے غیر ملکی دوروں پر ایک پائی وصول نہیں ہوئی اس کے بدلے میں تو یہاں پہ یہ بھی ویدو نہ ہو اور دوسرا یہ فواد چوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ساکب نسار باری آڈیو وہ بھی اسی میڈیا سیل کا جو مریم نواز کا میڈیا سیل ہے اسی کی کارکردگی لگتی ہے یہ لگتی ہے کیا ہوتا ہے آپ وزیر ہیں اور آپ حکومت کا حصہ ہیں آپ تحقیقات کریں اس کی بھی ساتھ انانس کر دیں یہ جو کہتے ہیں نا صحافیوں کو فلان دور میں انہوں نے اتنے پیسے دیئے اتنے پیسے دیئے ایک احمد میر کمیشن سپریم کورٹ میں ایک ریپورٹ پیش کی گئی تھی اور سپریم کورٹ نے کہا بتا ہے وزارت اطلاع کس کے صحافیوں کو پیسے دیئے ہیں آپ یقین کریں وہ چند بیواؤں کے اس میں نام تھے جو ہمارے جنرلسٹ جنہوں نے بیچاری سندگی ساری زندگی کلم کی مزدوری کی ہے ان کے چند بیوائیں جو تھیں ان کے نام لکھے ہوئے تھے یا کسی کے کوئی شدید بیمار ہو گیا ہے کسی کے کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے کسی کے کوئی اور ہو گیا ہے اس کے چھوٹی چھوٹی وہ رقمیں دی گئی تھی آپ بابا وہ لسٹ لے ہیں جاری کر دیں جاری کر دیں وہ صحیحوں پہ اور میڈیا حسوس پہ آپ اتنی بات کر رہے ہیں وہ جو اربون روپے کی آپ کہتے تھے کرپشن انہوں نے کی ہے ان چوروں اور ڈاکوں کو نہیں چھوڑیں گے اور فلانے فلیٹ اور فلانے فلیٹ ان کا تو آپ ثابت نہیں کہا سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف ایک میڈیا وار ہے حکومت میڈیا میں صرف سب اچھا کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن کوئی خاص طور پر اور مسلم لیگ نون کوئی بھی بات کرے تو اس کا فوراں جواب دی جائے اس پر ریاکشن کیا جائے کمیٹیوں بنائی جائیں اور انقلاب بھی اقدامات کر دی جائیں لیکن جو ان کے کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں مہنگھائی کے لیے غربت کے لیے بیروزگاری کے لیے عمامی مسائل اور مشکلات کے لیے جانگی شوقت ترین صاحب نے یہ کہا نہیں کہ پٹرول ہم بڑھائیں گے جی بالکل انہوں نے یہ کہا نہیں کہ تو اس کو روکنے کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں ہے جو گیس بہران اب آیا ہوا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا یعنی اس پہ تو بات ہی نہیں کی جاری ان کو تو سائیڈ پہ رکھ کے صرف جو سیاسی بیان بازی ہے آپ کے قریبی دوست آپ کے جنگری دوست جو آپ کو بہت عزیز ہیں شیخ رشید صاحب بھی اس پہ بولے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے تھوڑا اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کا بھی ذکر کرتے ہیں ناظرین یہاں پہ وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بات کریں گے مریم نواز صاحبہ کی وہ پریس کانفرنس جس پہ آج بزراء کے جانب سے بھی بڑا واویلہ ہے اور کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم مریم نواز صاحبہ کی بات کریں میں بریک سے پہلے ذکر کر رہا تھا آپ جیسے کہہ رہے تھے نا کہ وزیر طوانائی حماد عظر صاحب وہ سیاسی طور پر گفتگو کرنے آگئے اور وزارت اطلاعات کے معاملات کے لیے وہ ساتھ آ کر بیٹھ گئے تو شیخ رشید صاحب نے بھی اپنی منسٹری کے حوالے سے تو کوئی ایسی بات اب نہیں کی بلکہ کرنا چھوڑ دی جب سے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے موہدے کا پتہ بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے آج پھر وہ بات دور آئی ہے انہوں نے کہا اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ حکومت پانچ سال پورے کریں وہ بار بار یہ بیان دے کے چلے جاتے ہیں میں پاکستان کی ایک بہت سنجیدہ سیاستدان کا ایک انٹرویو کر رہا تھا ایک نیوز پیپر کے لیے تو شیخ رشید صاحب کو میں نے ان سے جب ذکر کیا کہ انہوں نے فلان بات کی تو اس نے مجھے کہا کہ یار کوئی سنجیدہ آدمی کی مجھ سے بات کیا کرو میں سنجیدہ لوگوں کی بات کا جواب دے سکتا ہوں اس طرح کی میں کیا بات دوں تو شیخ رشید صاحب کی آپ پریس کانفرنس اسی پر سے منظر میں دیکھا کریں ان کو تو اس دن ہی وزارت داخلہ سے الادہ ہو جانا ہی تھے جس دن انہوں نے کہا آج ہی کہ معاہدہ کا مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ کیا معاہدہ ہے تو حضر آپ کو پیارے ہیں اس لیے ہم نے کہا ذکر تو ہوتا نہ چاہیے آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے جگری دوست ہیں ابھی نہیں ہے آپ نے یہ وضاحت بھی پیش کر دی ہے تھوڑا آگے بڑھیں سجادترین صاحب مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس چلیں اس پہ تو وہ آڈیو ٹیپ کا معاملہ فواد چودری صاحب کا وہ ذکر کر رہے ہیں یہ مریم نواز صاحب نے تو واضح کہہ دیا جناب وہ تو میری ہے آواز ٹھیک ہے میں اس سے نہیں بھاگ رہی لیکن وہ بہت پرانی آپ نے کلپ نکالا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ انہوں نے جواب دیئے ہیں اور کچھ سوالات اٹھائیں آج اس آڈیو ٹیپ پہ جب ان کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کچھ سوالات اٹھائیں ہیں جن کے جوابات دینے چاہیے تھے آج فواد چودری اور حمادہ در صاحب کو وہ نہیں دیئے گئے تو پہلے سنتے ہیں وہ مریم نواز صاحب نے کیا بات کی ہے جی سنائیے گا ساکر نصار صاحب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج نہیں تو کل آپ کو سچ قوم کو بتانا پڑے گا ابھی بھی وقت ہے قوم کو بتائیں سامنے آئیں جرت کریں قوم کو بتائیں کہ کس نے آپ کو مجبور کیا نواز شریف کی سزا اگر نہیں بنتی تھی تو کس نے آپ کو مجبور کیا کہ نواز شریف کو سزا دیں مریم نواز شریف کی اگر سزا نہیں بنتی تھی بیٹی کی نہیں بنتی تھی بیٹی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اگر بیٹی کی سزا نہیں بنتی تھی تو کس نے آپ کو مجبور کیا کہ مریم نواز کو سزا دیں اور کس نے آپ کو یہ کہا کہ عمران خان کو آپ نے لانا ہے کس نے آپ کو یہ کہا اب مریم صاحبہ یہ سوالات اٹھا رہی ہیں معاملہ ایک بڑا عجیب و غریب ہے ترین صاحب دونوں طرف سے وہ کہتے ہیں نا دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی نہ تو فواد چودری صاحب حماد عزر صاحب یا کوئی حکومتی وزراش عباس گل ہوں فرق حبیب ہوں وہ آکے جواب دیتے ہیں نہ تو وہ ان سوالوں کے جواب دے رہے ہیں صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیپ خراب ہے یا غلط ہے یا جانی ہے اور نہ مریم نواز صاحبہ یہ سوال کا جواب دے رہی ہیں کہ جناب آپ نے جو یہ کیا ہے آپ نے کیوں کیا ہے ایسا میڈیا سیل آپ چلا رہی تھی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ان میڈیا آوسز کے اشتہارات بند کرتی ہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو بات کر رہی ہیں جو کوسٹن وہ اٹھا رہی ہیں ان کوسٹن کے جواب تو آنا چاہیے رہے ہیں حکومت کی جانیب سے دیکھیں اگر تو حکمران ہوتے کوئی پیپرس پالٹی والے یا دوسرے تو پھر تو آپ کہتے ہیں پرائم منسٹ کہتے ہیں ملے ہوئے ہیں دونوں جی آپس میں ان کا کٹ جوڑ ہے اور بارییں لگائی ہوئیں یہ کہتے رہے ہیں اب تو ریاست مدینہ کے طرح سے طرح پر بنانے حکمران آئے ہیں کہ جو پاکستان کو ریاست مدینہ کے طرح پر بنانے چاہتے ہیں تو ملکہ جو نظام عدل کا سب سے بڑا چیف ہے اس پر یہ الزام لگا ہے اور وہ اس کی ایک آڈیو آئی ہے اس پر تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ مریم نواز کی پرس کانفرنس اور فوراں جواب بھی آ گیا کلپ بھی تیار ہو گیا باتیں بھی ہو گئیں انکواری ہیں اور کمیٹی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جس دن سے آئی ہے ٹیپ اس دن پرائم منسٹر عمران خان ایف آئی اے کو کہتے کہ اس کا فرانزک کرایا جائے ٹھیک ہے جی اس کا فرانزک ہوتا ریپورٹ آ جاتی قوم کو بتا دی جاتی ریپورٹ جاری کر دی تھی کہ جیلی ریپورٹ ہے جی جیلی باتیں کی یہ بات ختم ہو جاتی پھر اگر کوئی جنہوں نے جاری کی ہیں ان کی خلاف ایکشن کرتے پھر اگر کوئی کوسٹن کرتا تو ان کی خلاف مقدمہ درج کرتے آپ اس ریپورٹ کا فرانزک کرا نہیں رہے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جنہوں نے یہ جاری کی ہے انہوں نے فرانزک ریپورٹ ساتھ جاری کی ہوئی ہے تو آپ کس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ طاقت کا جو استعمال ہوتا ہے نا اور طاقت جب آپ کے پاس ہوتی ہے آپ بھول جاتے ہیں اور آپ یقین مانیں میں پاکستان کی سیاسی تاریخہ طالب الموں اس میں بہت طاقت اور لوگوں کو میں نے دیکھا ہے میں نے اس ملک میں زہولہ کو بھی دیکھا ہے اور بہت سارے طاقت اور لوگوں کو دیکھا ہے لیکن پھر جب قدرت کی پکڑ آتی ہے تو اس میں پھر کچھ نہیں بچتا تو پھر یہ قدرت کی پکڑ طاقت میں آپ نہ یہ کریں کہ آپ حقائق لائیں قوم کے سامنے بھئی پوری قوم پوری حکومت کیوں جمع ہو گئی ہے اس کی وضاحتیں پیچتے ہیں نون لیک کا یہ میڈیا سیل اپنی تمام مخالف جمعاتے ہیں پی ٹی آئیو پیپرز پارٹیو اس پہ کام کرتا رہے یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں یہ ڈسکس بھی ہوتا رہا اس زمانے میں بھی ڈسکس ہوتا رہا اور یہ میڈیا سیل اپنی کارکردگی دکھاتا رہا ظاہر ہے وہ پیپرز پارٹی ایک بچاری ہے جس کا امریکہ میں کمزور سا میڈیا سیل تھا وہ تھا بھی نہیں تھا لیکن دوسری جانب پھر ان کو بھی تو وہی ٹکرے ہیں پی ٹی آئی وہ بھی تو سوشل میڈیا کے ما شاہ اللہ ماہر ہیں پہلے بھی تھے جب سیف و رمانت صاحب کر رہا تھے اس صحب بھی تھے ایک سینیڈر فیرت اللہ بابر صاحب ہیں دو فیرت اللہ بابر صاحب کے ساتھ دو نزید ڈھوکی صاحب ہیں اور کیپٹن واسف صاحب ہیں اور جو حکومتی مشینری کا اور سب کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کا میڈیا سینٹر آج بھی ہے وہاں مساوات بیڈنگ میں زیرو پانٹ پر تو وہ ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ جو میڈیا سیل آج بات کر رہے ہیں یہ جو دوسرا کلپ آیا ہے نا جس طرح سے کہ جناب یہ جالی ہے جس میں ثابت کیا گیا ہے شاید وہ حکومت اس طرح سے نہ کر رہا دیکھیں میں آپ کو دوں یہ جو انہوں نے باتیں کی کہ جی میڈیا سیل بنایا یہ آج ان کو پتا چلا ہے اپنا کہنا میں فواہ چوہدری صاحب کو ہم تین سال سے ان کے منسٹری پہلے بھی انفرمیشن مچھ رہے ہیں پہلے یہ کیا کرتے رہے ہیں پہلے کیوں نے اکشن کیا تو ان کے پاس ان کوسٹن کا جواب نہیں ہے جو مریو نواز صاحبہ نے اٹھایا ہے اور بس باقی اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے سلسل چلا دیا چلیں یہ تو پھر آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا کہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اصل معاملہ ہے وہ ہے عوام کا بھمبار پوری گفتگو کا ظاہر ہے معاصل یہی ہوتا ہے کہ عوام کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے آپ نے جو یہاں پہ سٹوریز ہمارے ساتھ اور فیکٹس شیئر کرتے رہے ہیں اپنے اس پروگرام میں اور ہمارے اس پروگرام کو یہ سہرہ جاتا ہے کہ پولی کلینک میں جو کرپشن سٹوری تھی جو بنیادہ طور پر حکومت کو بہت پہلے کر لینا چاہیئے تھا کیونکہ وہ کرپشن کے خلاف نعرہ لگا کے آئی تھی وہ سٹوریز نہ صرف آپ نے بریک کی ان کو ایکسپوز کیا اس پہ بلکہ عمل درامت بھی ہوا اس کے حوالے سے آپ نے فون کالز بھی بھگتی ہیں اور بہت سی پیشیاں بھی لیکن اب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک ہیلتھ آتھارٹی بنانے کا جو بل منظور ہوا ہے اور باقیدہ طور پر وہ بنائی جا رہی ہے اس میں پھر سنیا ہے کوئی دور دھوپ شروع ہو گئی ہے اچھا پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ وہ ایک مشترکہ آتھارٹی کا بل بنایا گیا ایک بورڈ بنے گا جس میں نو ممبرز ہوں گے ٹھیک ہے اب ان کا ممبر بننے کے لیے پولی کلینک کے وہ ڈاکٹر جن پر کرپشن الزامات ہیں اور وہ الپی آر پر چلے گئے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس بورڈ کے ممبر بن جائے ہیں یہ اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اور یہ کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے پولی کلینک سے عوام کو سہولتن دینے کے لیے تو یہ بورڈ کا کنسپٹ سامنے لائے گیا ہے کہ یہ بورڈ ہو بورڈ کے لوگ چلائیں اگر وہی لوگ جن پر کرپشن کے الزامات ہیں اور جو کرپشن کے ایف آئی اے جن کے خلاف انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اگر ان کو آپ بورڈ کا ممبر بنا دیں گے تو پھر تو وہی کچھ ہوگا جو پہلے کچھ ہو رہا ہے اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے یہ ایک بورڈ بن رہا ہے جس میں پولی کلینک اور دیگر جو ہسپتال ہیں وہ اس کے مطاعت ہوں گے اور اس میں نو ممبر ہوں گے پھر وہ اس کا چیئرمن منتخب کر لیں گے اور وہ صاحب جو لپی آر پر چلے گئے ہیں وہ نہ صرف اس بورڈ کا ممبر بننا چاہتے ہیں بلکہ وہ چیئرمن بھی بننا چاہتے ہیں دیکھیں میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے کوئی یہاں اپنے پروگرام میں دس دفعہ ایک بات کی پولی کلینک ہسپتال جو ہے نا اس پولی کلینک ہسپتال کو جس طرح چلائے جا رہے اور چلانے کا جو انداز ہے میں ڈاکٹر شاہد حنیف صاحب کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر شاہد حنیف صاحب وہاں کے ایکزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں اور ان کے آنے کے لئے لوگوں نے بڑی دھائیں کی کہ وہ آئیں اور تاکہ چیزیں معاملات بہتر کریں لیکن انہوں نے کوئی بہتر نہیں کی انہوں نے اسپتال کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو اسپتال وہ کباریوں کے انداز میں چلا رہے ہیں مجھے یہ بتایا جائے کہ اسپتال کباریے چلا سکتے ہیں کوئی کباری کبار خانہ تو وہ چلا سکتا ہے ملکل صحیح ہے آپ پیر ودائی سے دس کباریے لیں اور ان کو کہیں کہ جی آپ یہ اخبار نکالنا شروع کر دیں کباریے اخبار نکال سکتے ہیں کباریے اسپتال چلا سکتے ہیں آپ کباریوں کو لے آئے ہیں اور ان کباریوں کو اپنے حوالے کیا ہوا ہے ان کباریوں کو ہٹانے کے لیے ڈاکٹر شاہد انیف صاحب کو لائے گیا تھا لیکن ڈاکٹر شاہد انیف صاحب نے ان کے ایکشن کرنے کے بجائے ان کباریوں کو سرپرستی شروع کر دی ہے اب ان کا کیا مفاد ہے آپ یقین منے میں ایف آئیے سے ٹچ ہوں یہ جو کچھ جا کے ایف آئیے والوں کو کہتے ہیں اور انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے جو کاغذات انہوں نے دی ہیں وہ سارے کاغذات ہم بتائیں گے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو اور اس میں ایف آئی آر درج نہ ہو یہ کوشش کر رہے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو اور یہ کسی دینا باج جائیں اس میں ایف آئی آر نہ ہو لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر شاہد انیف صاحب کو بھی اور ان کے جو باقی کبارییں جو ہسپتال کو جنہوں نے کبار خانہ بنا دیا ہے ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایف آئی آر بھی ہوگی گرفتارییں بھی ہوگی اور ہم پہلے بتا دیں گے کہ کون کون سے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں ان کے کیا کیا اساسے نکل رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ ایسا ہے پولی کلینک پر جس پر اڈٹ پہرے بنے ہوئے ہیں اور وہ جناب پولی کلینک کے سارے معاملات چ رہتے ہیں جی سجاد ترین مجھے یہ کہہ رہے ہیں پولی کلینک کے بارے میں اور یہ کہہ رہے ہیں بابا آپ نے پولی کلینک کا کون سا معاملہ ٹھیک کی ہے نہیں مجھے ایک بات بتائیں سجاد ترین صاحب یہ کیا معاملہ ہے کہ ایف آئی اے کچھ لوگوں کی انکوائری کر رہا ہے وہ خط لکھ چکا ہے نوٹس بیج چکا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ دوسری جانب یہ جو آتھارٹی بنائی جا رہی ہے اس میں ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں کہ جناب ہم اس میں شامل ہو جائیں تو کیا یہ ظاہ دوسری جانبوں کا آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے وہ ان سکول کو نہیں دیکھتے کہ ان کے خلاف کوئی میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان میں جب سے یہ حکومت آئی ہے یاری دوستی ہیں تعلق داری ہیں پولی کلینک کا پہلے ایک صاحب کو بنایا ہوا تھا انچارج وہ یہ کلیم کرتا تھا کہ میں ڈاکٹر زفر مریضا کا کلاس فیلو ہوں یہ میرٹ ہے اب وہ کلاس فیلو صاحب اس بورڈ میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکرٹری صحت صاحب آج کل کچھ ان کے صحت ٹھیک نہیں ہے ان کے اپنی صحت ٹھیک نہیں ہے وہ گھر پر ہیں وہ بہت کمپیڈنٹ آدمی ہیں بہت کمپیڈنٹ آدمی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پولی کلینک کو کرپشن سے پاک کیا جائے ان کی پی اے سی میں بھی بہت تعریف ہوئی لیکن معلوم نہیں کیوں کہ ابھی تک انہوں نے پولی کلینک پر ایکشن نہیں کیا اور جو لوگ ادوائیات چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں ان کو یہ ڈاکٹر شاہد انیر صاحب نے پولی کلینک میں لگایا ہوا ہے وہ سٹور میں لگایا ہوا ہے اور کباری ہیں ان کی سرپرستی کر رہے ہیں اور میڈکا سٹور کو بھی کبار خانے میں تبدیل کر رہے ہیں یہ سیمل وارک میں وہ کرپشن وہ سارے ابھی یہ ایف آئی آر سے بچنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ نہیں بچ سکیں گے ایف آئی آر بھی ہوگی اور انشاءالا آپ دیکھئے گئے ان کی گرفتاری بھی ہوگی اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نکی اور س موسیقی